سرکار کا تحفہ پہاڑی میں اسی پر چرچہ کر رہے ہیں انی لگنی ہوتری اور راجے شرما فری بجلی کے بعد راشن میں رہا تھا منتری منڈل کا فیصلہ ہے اب راجے شرم آپ کسی بھی طرح سے اس چیز کو لے لیچے عام آدمی کے لیے ہمارچل پردیش منتری منڈل نے ایک فیصلہ لیا ہے اور وہ ہے راشن کو لے کے فیصلہ یہ ہے سب ہی دھیان سے سنے رہے سے پتہ تو لگی گیا ہوگا راشن لیتے اور جب ویریفیکیشن ہوتی ہے راجے شرمہینے جب ہم ڈپو بے راشن لینے جاتے ہیں تو ایک آدھار کی ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ ہم ایمپریشن دینا پڑتا ہے کچھ بھی دینا پڑتا ہے تو اس کے پچیس پیسے کٹتے ہیں ایسا ہی کہا ہے سرکار نے پچیس پیسے کٹتے ہیں اب سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم وہ پچیس پیسے ہیں وہ سرکار دے گی آپ کو ہر مہینے ہر پریبار کو ایک راشن کارڈ جس پریبار کا ہوتا ہے اس کو جو پچیس پیسے دینے ہوتے تھے اس وجن سے مکتی بل گئی ہے کیا کہیں گے آپ ان پیسوں سے اب آپ کچھ اور بڑی چیز کاری سکتے ہیں بلکل دیکھئے بہت بڑا سرکار کا فیصلہ ہے اگر بجلی سرکار نے ایک بڑی تعریف ہو رہی تھی بجلی سرکار نے بڑا ماسٹر سٹروک کیا ہے بجلی جس طرح سے آج کیونیٹ کی بیٹھک میں ایک فیصلہ ہوا اور اس فیصلے میں راشن کارڈ دھارکوں کو ایک بڑی رہت دی ہے پردیش سرکار نے جس میں منتری منتل کا فیصلہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ منتری منتل میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ راشن کارڈ دھارکوں پر ادھار پرمانی کرن شلک کے روپ میں ادھی روپیت پچیس پیسے پرتی ٹرانجیکشن شلک راجہ سرکار دورہ جو بہن کرنے کا نرنہ لیا گیا ہے یعنی کہ اب یہ پیسہ لوگوں سے نہیں لیا جائے گا اور اس سے انیس ہجار تین سو جو راشن کارڈ دھارک ہیں انہیں بہت بڑا لاب پریوار مطلب ملکل کے راشن کارڈ دھارکوں مطلب پریوار ان کو سیدھے طور پر ایک لاب ملنے جا رہا ہے یہ سرکار نے کہا ہے اس پر جو سرکار کا جو آنکڑا ہے وہ بڑے لاکھوں میں ہے اگنی حسنی جی پچپن یا چھپن لاکھ کی بات ہو رہی ہے بہت لاکھ اتنا پیسہ سرکار کا بچ جائے گا پر بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس سے کوئی اور چیز لے سکتے ہیں مہینے میں پاہ تو بڑے گی مہینے بچ رہے ہیں آپ کے ترکار پیسے بچا رہی ہے میں میں اسی پہ آ رہا ہوں میں سب اسی پہ آ رہا ہوں آپ یہ دیکھئے کہ ہمچل میں ایک مہینے میں کتنی بار راشن ملتا ہے ایک بار ہی ایک پریوار کو ایک بار راشن ملتا ہے جب ادھار ایک بار پنچ ہوگا تو ایک بار میں پچیس پیسہ ہی کٹے گا پانچ لوگوں کا پریوار ہے تو ہر آدمی کے اسے پانچ پانچ پیسے بچ رہے ہیں آپ میرے کو پتاو پچیس پیسے میں ایک مہینے میں بیکن کیا کری سکتا ہے لیکن اس میں جواب ہے جو بڑا بڑا گمبیر جواب ہے آپ یہ دیکھئے انیس ہجار انیس لاکھ تین سو لوگوں سے ایک چیکر میں تو ٹھیک پھر بلکل چلیے پھر خرچے بھی شاہد ذرکار کے ایسے ہوتے ہیں چلیے ٹھیک ہے ہم نے بتا دیا تھا کہ پچھلے بار آپ کو فری بجلی دی تھی اس میں سب کو ہی سچ میں لیکن یہ پچیس پیسے والی لوگ پہ تھوڑا مزاک ہو رہا ہے ہلکا سب اگلی بات کریں رجیش اچھا رجیش ایک اور چیز ہے ہیمارچل کی سڑکوں کے گھڑے بے شک دن دگنی را چاگنی ترقی کر رہے ہیں صحیح بات رجیش لیکن ہمارچل پردیش جو پی ڈی 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 ہے وہ تو رادھانی پہنچ رہی ہے جی دلی دلی میں جو ہمارچل بھون ہے سرکار کا وہاں پہ کھولے گا آفس اور یہاں پہ اپمنڈل ہے ہوگا یہ اپمنڈل کا درجہ ہوگا نو لوگ بھرتی بھی ہوں گے نفرنٹ کٹیگریز میں منڈلز ترقی عذیکاری بھی شاید اس میں ہوں گے اور یہ تو وصر عجید شاہ یہ ایک فیصلہ ہے نا جی یہ الگ بات ہے جنہوں نے سیویل کے ہیں جو لوگ جو بول رہے ہیں یوہ ہیں ہمارے بلکہ جی سیویل کیجئے آپ تھوڑی راکریہ نکال دیجئے کمیشن بائیز کہ ہم بھی کام کرنا چاہتے ہیں ذرکاری محکموں میں ہم سالوں سے انتظار کر رہے ہیں ان کی تو نہیں نکلی لیکن پی ڈی 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 پہنچ گیا ایچیویمنٹ ہے بہت بڑی اپ لفظی ہے صاحب ہمچل کی جہاں تک بات ہے تمام سڑکیں ہماری تمام پریوجنہ ہماری نیجی ہاتھوں میں سونپیں نیجی کمپنیوں کے پاس کام دے کے ہمچل پردیش لوگ نرمان بیمان دلی تک پہنچ گیا بہت بڑی اپ لفظی ہمچل کے نام پہ اب دلی میں کیا دھمک دکھاتا ہے ہمچل پردیش لوگ نرمان بھی بھاگ یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن وہاں جو آج منتری منڈل میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ دلی کے جو ہمچل بھون ہے وہاں پہ منڈل کھلے گا سیدھے طور پہ لوگ نرمان بھی بھاگ جس میں نو پد بھی بھرے جائیں گے اور نو پد بھرنے کی نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ اس میں جاری ہو جائے گی لیکن بڑی بات یہ کہ آپ نے جئی سیبل کی بات کی جائی سیبل دو ہزار اٹھرہ سے چیکھ رہے ہیں اگنی اوتری جی دو ہزار اٹھرہ سے لے کے دو ہزار بائیس کا ایک مہینہ نکل گیا اب یہ تک پد نہیں نکلے ہیں لگاتار سرکار سے مانگ کر رہے ہیں اس طرح سے دباہ بنا رہے ہیں سرکار کیوں پد تو نکالیے پوستیں تو نکالیے ہمیں نوکری تو دیجئے بہت زیادہ بیوجگاری ہیمچل میں ہو رہی ہے تو وہ کام نہیں ہوا ہے لوگ یہ بھی کہتے رہے ہیں جو لوگ وہاں ٹھہرتے ہیں کہ جی تھوڑی جگہ اور جیدہ ہوتی تو اور لوگوں کو فائدہ مل جاتا اب پتہ نہیں اس کے لیے آفیس الگ سے نرمان ہوگا وہاں پہ ہے جو پہلے سے اکمونڈیشن ہے اسی کو اڈجسٹ کیا جائے گا مانڈی کے کچھ سکشن سلسطانوں کا درجہ بھی بڑھا ہے بلکل دیکھیں مانڈی کے ایسا نہیں ہے موچے جلہ کے سکشن سلسطانوں کا درجہ بڑھا ہے کچھ ایریاں ہیں جہاں میں بتاتا ہوں مانڈی کا چچوٹ کے جو راج کیا مادھمک ویدیالہ ہے اس میں ماغی سیری بھٹوارہ اور باغی بھنواس اب یہ پلس ٹو پرموٹ سرکار نے کر دی ہے جما دو سکول یہ ہو جائیں گے اور پدھ بھی بھرنے کا وہاں فیصلہ لیا گیا ہے اس کے علاوہ بالی چوکی میں آپ دیکھیں یہ بھی سراج کہہ رہی ہے باری چوکی بھی سراج دانسابہ حلقے میں آتا ہے موکے وہاں سرکار نے یہ کہا ہے کہ باغوانی بیواغ کا وہاں وکاس کھنڈ بھی کھولنے جا رہے ہیں جو رہت جو مل رہی ہے وہ انہی ایریا میں مل رہی ہے جہاں پورے منڈی جلہ میں بھی نہیں ہے سرکا گھار چیک رہا ہے ابھی بھی چلا رہا ہے کہ ہماری بھی سن لیجئے لیکن منڈی کا سراج لگتار ترقی پہ ہے سرمور بنا ہوا ہے چلیے چلیے اچھے بات ہے ریدش چھوٹے اسپتالوں ہیں دیکھیں یہ پہلے تو شاید کافی لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا بلکل وہاں پہ اب کیا کہا ہے ایک کہا ہے نیدانک سیواؤ کا وستار ہو جی بلکل وہ شاید کوئی فرم کو یہ دیا گیا ہے کہ وہاں پہ تیسلات سے شاید کچھ ایتا جیسا ہی ہے بلکل سی ایچ سی لیول تک کہیں گے شاید بلکل یہ پونے کی فرم اگنی اتری جی یہ کرشنا ڈائیگنوستک پرائیویٹ لیمٹیڈ یہ ہے جس میں آپ کہا گیا ہے کہ یہ کیا کرے گی اب یہ جو ہمارے جیسے آئی جی ایم سی ہے یا آرکی ایس کے مادھیم سے جو لیب چل رہی ہے یا سی ایس سی میں جو لیب چل رہی ہے ان میں چالیس سے پچاس پرچھ چھوٹ کے ساتھ لوگوں کے ٹیسٹ بھی وہاں ہو جائیں گی ایک کرشنا ڈائیگنوستک لیب بلکل لاب دے رہی ہے جیسے ایس آرائی لیب جیسے چل رہی تھی اسی طرح سے یہ بھی سیوائیں دے گی تو یہ جاہر طور پر ہمچر کے لوگوں پر بلکل بہت لاب ملنے والا ہے جو پریشانی کے دور سے گجرتے ہیں بیماری میں ان لوگوں کے ٹیسٹ جہاں ہو جائیں گے ریپورٹ بھی وہی مل جائیں گے اب تو آن لائن سارا سسٹم ہو گیا ہے تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ایک سرکار نے لیا ہے جس سے سیدھے طور پر جنت آپ لابانویت ہونے جاتے ہیں جب بھی منتری منڈل کا فیصلے ہوں گے فیصلہ کوئی بھی ہوتا ہے کچھ کو اچھا لگتا ہے کچھ کو برا کئی مزاک بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ ہے تاریف ہو رہی ہے یہ ایک بڑھیا ہے سواستے کے لیہ سے جو کچھ اور بھی ہوا منتری منڈل کی بیٹک سے اتر ہٹکے منتری منڈل کی بیٹک منتری منڈل کی بیٹک سے الگ ہٹ کے ایک چیز ہوئی ہے کہ ہیمچال پردیش کے جو پنچائتی راج بیبھاگ میں جو بیٹنری پشو پالن جو سہائک ہیں بیٹنری فارماسیس جن کو کہا جاتا ہے وہ مکھیا منتری جیارام تھاکور سے بھی ملے وہ پنچائتی راج منتری سے یا پشو پالن منتری بیرندر کورسی بھی ملے لگاتار ان کی مانگ تھی کہ ایک ہزار کے قریب یہ لوگ لگاتار یہ مانگ کر رہے تھے کہ تین سال کا کانٹریکٹ پیریڈ یہ پورا کر چکے ہیں سرکار سے لگاتار یہ مانگ بنا رہے ہیں ایک طرح سے دباب بھی بنا رہے تھے پچھلے دنوں کہ ہمیں اب ریگلر کر دیجئے لیکن ہوا یہ تھا کہ ان کی فائل پر جس طرح سے بیٹک بھاگ کی اوبجیکشن تھی وہاں سے ان کے مسئلہ ایک طرح سے رک گیا تھا پروسیس کا آج اس کے بعد انہوں نے پردرشن کی سرکار کو چیتاب نہیں دے دی تھی کہ ہم پردرشن کریں گے سرکار کے قلاب اگر ہماری بات نہیں مانی مکہ منتری جہرام تھاکر سے ملے ہیں سمسیہ انہوں نے بتا دی ہے مکہ منتری جہرام تھاکر کو اور سی ایم نے ان کو آسواشن دیا ہے ابنی ہوتری جی کہ سرکار ان کی سمسیہ کو دیکھتے ہوئے گمبیر ہے سرکار نہیں چاہتے کہ کسی کا کوئی نقصان ہو ان کا نقصان بھی نہیں ہوگا اسی لیے ان کو بڑی رہد آ سرکار نے دیا اور ان کو بھی اچھا لگا بات چیت کریں انہوں نے ٹال دیا ہے وہی سے انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ کوئی اندولن نہیں ہوگا بات چیت سے سوائی اتھابت چلتی رہیں گی بات چیت کے جریئے بات سلجھا دی ہے رہت ملنے جا رہی ہے رہت ملنے چاہیے بہت ان کی ڈیمانڈ آتی رہتی تھی راجش وہی چیز ہے کہ اب سب کی امیدہ شاید اب بجٹ میں ہی جوڑییں گی لیکن امیدہ وہاں ہیں سب کو پتا ہے اور سرکار بھی دینا چاہے گی کوئی لیے ایسا نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے پاس کچھ رکھ لے کیونکہ سرکار کا بھی بھلا نہیں ہے چیزیں اپنے پاس رکھیں کس کے لیے رکھے گی لوگوں کے لیے ہے شاید فائدے ملے لیکن تھوڑا سا انتظار